دنیا بھر کی سب سے خوبصورت سڑکیں انجینئرنگ کے کارنامے ہیں جو آپ کو ہمارے سیارے کے کچھ خوبصورت مناظر میں لے جاتی ہے ہم نے دنیا کی بہترین سڑکوں میں سے انتخاب کیا ہے جو اپنے طور پر شاندار منزلیں ہیں اور دلکش مناظر پیش کرتی ہیں چاہے آپ سپورٹس کار میں ہوں یا ایسیو وی میں یہ تمام راستے منفرد تجربات پیش کرتے ہیں کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چیلنجنگ سڑک کا ایک منفرد حصہ جو آپ کو سمندر کے کنارے تک لے جاتا ہے دو ہزار پانچ میں اس سڑک کو ناروے کا انجینئرنگ فیٹ آف دی سنچری قرار دیا گیا اور اسے دنیا کی سب سے خوبصورت ڈرائیو کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ کو سرزمین کے ساتھ چھوٹے جزیروں اور جزیروں کی ایک سیریز کے ذریعے جوڑتا ہے جو آٹھ ہزار دو سو چوہتر میٹر سے زیادہ آٹھ پلوں کے ذریعے پھیلے ہوئے ہیں سڑک ایک ہزار نو سو نواسی میں کھولی گئی تھی اور ٹول فری ہے اٹلانٹک روڈ کو قومی سیاحتی راستے کا درجہ حاصل ہے پر سکون موسم گرمہ کے دن کے سفر اور شمال مغرب سے آنے والے توفان میں جھاگ سے چھڑکنے والے سفر کے درمیان تضادات حیرت انگیز ہیں اٹلانٹک روڈ کا تجربہ آپ کو زندگی بھر کی یادیں دے گا نمبر دو لومبرڈ سٹریپ اگر آپ گاڑی چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ارد گرد کی ٹریفک کا خیال رکھیں واخر کار یہ ایک رہائشی پڑوس ہے آپ کو لومبرڈ کے ٹیڑے حصے میں داخل ہونے کے لیے انتظار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ سیاہوں کے اروج کے موسم میں معمول کی بات ہے کیا لومبرڈ سٹریٹ پر گاڑی چلانا مشکل ہے؟ خاص طور پر نہیں آپ اتنی تیزی سے نہیں جائیں گے صرف پانچ میل فی گھنٹہ لیکن آپ کو ان ہیر پین موروں سے گزرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد آپ کو سان فرانسسکو کی اٹیڑی ترین کی گلی میں کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے لیے شیخی مارنے کے حقوق ملتے ہیں نمبر تین نیڈلیز ہائیوے امریکہ کے ساؤتھ ڈکوٹا میں نیڈلیز ہائیوے پر ایک چھوٹی سی سمٹنے والی سرن ہے جسے نیڈلز آئی ٹنل کہتے ہیں ٹنل میں گاڑی کے دونوں طرف صرف چند انچ جگہ دستیاب ہے جو کہ اس کے سخت فٹ ہونے کی وجہ سے بدنام ہے در حقیقت سرن کے نام سے مراد یہ ہے کہ یہ کس طرح سوئی کی آنکھ سے مشابہت رکھتی ہے یہ سڑک کے ساتھ پائے جانے والے بہت سے دلکش پرکشش مقامات میں سے ایک ہے اور ایک اچھی طرح سے پسند کردہ مسافر اور سیاحتی مقام ہے چھوٹے سائز کے باوجود ٹنل کو اچھی طرح سے برقرار رکھا گیا ہے اور اسے سفر کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے نمبر چار املفی ڈرائیو مرکزی سڑک ہے جو املفی کوسٹ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے یہ تقریباً پچاس کلومیٹر طویل ہے اور بغیر رکے آر ٹریفک کے اس سڑک کی پوری لمبائی کو چلانے میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں رنگین ساحلی قسموں سے بنی ایکو میرائن سمندر میں ڈوبنے والی ڈامائی چٹانوں کے اس کے نظاروں کے ساتھ اس ڈرائیو کو دنیا کی سب سے خوبصورت میں سے ایک قرار دیا گیا ہے اپنی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ بھیڑ والی سڑکوں میں سے ایک ہے خاص طور پر جون سے ستمبر کے مہینوں کے درمیان نمبر پانچ بولیوین یونگوس روڈ سڑک 36.4 کلومیٹر 22.61 میل لمبی ہے یہ لاپاز سے کرویکوں کی مرکزی سڑک تھی منصفانہ طور پر قریب ہی ایک نئی ہائیوے روٹا ناسیونال تین کیا کی تعمیر کی وجہ سے اسے ٹکنیکی طور پر دنیا کی سب سے خطرناک سڑک نہیں سمجھا جاتا جو زیادہ تر ٹریفک کو اپنے راستے سے دور لے جاتی ہے پتلی سڑک سطح سمندر سے تین ایک پانچ ایک ایم ڈس ہزار تین سو سینٹیس فٹے کی بلندی پر جنگلوں سے پوشیدہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے نیچے مکلی سے گہری وادیوں کے ساتھ ہر وقت سمجھتی اور مورتی ہے اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو اس سڑک سے ہر حال میں گریز کریں یہ سڑک اپنے انتہائی خطرے کی وجہ سے مشہور تھی ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس پر سفر کرنے والے دو سو سے تین سو افراد ہلاک ہو جاتے ہیں ہر سال درجنوں گاڑیاں سڑک سے اتر جاتی ہیں اور کنارے پر ایک ہزار میٹر تک امودی گرنے کے ساتھ سالانہ ہلاکتیں سیکڑوں تک پہنچ جاتی ہے نمبر چھے ڈالٹن ہائیوے ڈالٹن ہائیوے کے بارے میں جاننے کی پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی عوصت ہائیوے نہیں ہے اگر آپ ایک سیاہ کے طور پر اس سڑک پر گاڑی چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو برا کرم ذہن میں رکھیں کہ سال بھر ڈائیوینگ کے حالات مشکل ہوتے ہیں اور خدمات انتہائی محدود ہوتی ہیں اس سفر کے لیے مشکل حالات سے نمٹنے کے قابل گاڑی چلانا اور اضافی اندھن، پانی، خوراک، ابتدائی طبی امداد کا سامان فازل ٹائر، مناسب لباس اور دیگر ہنگامی سامان لانا ضروری ہے گائیڈڈ ٹور دستیاب ہیں اور یہ سفر کرنے کا ایک بہترین اور محفوظ طریقہ ہے ڈالٹن پر ٹریفک کی اکثریت تجارتی گاڑیوں پر مشتمل ہے جو شمالی دھلوان آئل فیلڈز کے لیے پابند ہیں جو تجارتی سرگرمیوں میں مدد کے لیے اندھن، سپلائیز، آلات اور دیگر سامان فراہم کرتی ہیں ڈالٹن ہائیوے فیر بینک سے اسی میل شمال میں واقعے ایک چھوٹی سی کمیونٹی لیونگوڈ سے آرکٹک اوکیانوس کے ساحل پر ڈیڈ ہارس تک چار سو چودہ میل تک چلتی ہے یہ علاقہ بوریل جنگل سے شروع ہوتا ہے بروکس ماؤنٹین رینج میں چار ہزار آٹھ سو فٹ کے ایٹیگن پاس سے گزرتا ہے